اور میں امپی صاحب سے سوال پوچھنا چاہوں گا اس مشکل وقت میں کیوں کالا کورٹ کے لوگوں کے ساتھ بینصافیہ آپ کی گورنمنٹ کرتی ہے آج سینٹر میں تو آپ لوگ بیٹھے ہیں سینٹر میں تو آپ کی حکومت ہے آج وقت تھا آپ کا ہم لوگوں کو پیار کرنے کا رجندہ رینہ جی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے بڑی بڑی باتیں کرتے آج کہاں ہیں وہ چھپ رہے ہیں آپ نے سندر بنی کا انسینگ دیکھا آگا کال وہ سندر بنی گئے دو مہینے کے بعد سندر بن گئے اور ان کی پارٹی کے لوگوں نے ان کو بولا ویلکم نہیں کیا ان کا اچھی طرح سے کیونکہ آپ کو اگر لوگوں کی بیچ میں جانا ہے آپ جائے پر آپ ان کے سیچیشن کو دیکھنے کے لئے جائے کچھ کام کرے کچھ دے پائے وہاں پہ جائے فوٹو کھنچانے سے سیاست نہیں ہوئی گی کالا کورٹ کانسینسی سے جگل کشور شرمہ کو 29.000 ووٹ ملا کالا کورٹ کانسینسی سے جن کو آج اکسیزن پرانٹ کی فسیلٹی نہیں مل رہی جگل کشور شرمہ جی کو ملا جگل کشور شرمہ جی نہ نظر آئے نہ انہوں نے کالا کورٹ کو کچھ دیا کیا ہم میمبروں پارلیمنٹ اس لیے بناتے ہیں کہ جب لوگ مشکل کے وقت میں آتے ہیں وہ اپنے حصی روم میں تھو جاتے ہیں ہمارے پارٹی پریزرنٹ فاروق عبداللہ صاحب نے ایک روڑ چالیس لاکھ ریریز کیا کشمیر میں ہمارے مسعودی صاحب نے ایک روڑ سچ لاکھ روڑی ریریز کیا ہسپٹل کشمیر کے لیے اور جمہو کے ایم پی کہاں ہیں جی تندر سنگھ جی اور جگل کشور جی ان کی پارٹی کے وقتوں نے ان سے سوال پوچھا آپ کی پارٹی کے لوگ آپ سے جب سوال پوچھنا شروع کر دیتا ہے اس کا مقترب کہ آپ کچھ گلت کر رہے ہیں اس کے بعد آپ نے ادیتی شرمہ جی کی آپ نے سنی ہوگی ویڈیو ادیتی شرمہ نے سوال پوچھا ان سے ان کی پارٹی کے لوگوں ان سے سوال پوچھ رہے ہیں مطلب ان کی قدنی اور کتھنی میں فرق ہے جب سیاست آئے گی آپ بوٹ بی جی بھی کو دے دینا مجھے کوئی فرق نہیں بڑھتا پر میں کالاکوڑ کی عوام کے لیے آواز اٹھانا چاہتا ہوں کیونکہ میرے والد کا سپنا تھا کالاکوڑ کے لوگوں کے لیے آواز اٹھانا ایک ایک انسان کی جان میرے لیے قیمتی ہے ایک ایک بچے کی ایک نوجوان کی ایک بزرگ کی مجھے پتا ہے کسی کے گھر سے کوئی انسان چلا جائے اس کو کیسا محسوس ہوتا ہے یہ ایڈمیسٹیشن کو بھی پتا ہونا چاہیے اگر آپ لوگ گورنمنٹ جوپ کی پروپیشن کرنا چاہتے ہیں لاؤگ ڈاؤن کی وجہ سے اگر آپ پروپر تیاری نہیں کر پا رہے تو فرینڈز کریئر سکسس انسٹیٹیوٹ آپ کے لیے لائے آئے آن لائن لائیو بیچیز جس میں آپ گھر بیٹھے live classes کا benefit لے سکتے ہیں free pdf study materials آپ کو provide کیا جائے گا free test series آپ کو provide کری جائے گی کوئی بھی course ہو چاہے jkssb account assistant finance sub inspector junior assistant پٹواری bank PO SSC SBI کسی بھی طرح کا گورنمنٹ جوپ کی پروپیشن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں لاؤگ ڈاؤن میں گھر بیٹھے ہوئے directly call کریے 94191-45317 career success institute the only institute having the highest number of selections in j&k in government jobs thank you نمشکار سبھی کو میری طرف سے رام رام آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کالا کوٹ علاقے کی میں پہلے دھرنے بات کروں گا یہاں کے لوگ jk media کو دیکھتے ہیں ہماری آواز وہاں تک پہنچتی ہے اور آپ کے جتنے بھی issues ہوتے ہیں لگاتار جو میرے ساتھ لوگ demand کرتے ہیں جس طرح سے ایک سڑک کا بڑا issue تھا ہم نے اس کو بھی اٹھایا اور بھی کئی سارے issues ہوتے ہیں ہم اٹھاتے ہیں آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہے نیچر کانفرنس کے کانفرنسی انچار ان سے ہم بات کریں گے یشو جی ان سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے جو کالا کوٹ کے اندر اس بار oxygen plant نہیں دیا گیا کیونکہ کئی سارے علاقوں میں oxygen plants issue کیے گئے ہیں sanction کیے گئے ہیں لیکن کالا کوٹ میں نہیں گیا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور علاقہ ہے جو بڑا دور دراز کا علاقہ ہے کنڈی علاقہ ان دونوں علاقوں کی بھی demand تھی کہ کہیں ایک جگہ پر جو ہے oxygen plant لگ جاتا تو وہاں کے لوگوں کو بھی کافی فائدہ ہوئی تھا یشو بڑی demand جیرینیل demand تھی وہاں کے لوگوں کی جس سے لوگوں کو کافی پریشانی آ رہی ہے emergency پر جاتی ہے لوگوں کو شفٹ کرنا پڑتا ہے refer کیا جاتا ہے وہاں سے کتنی ضقت آ رہی ہے لوگوں سے اور آپ کیا آپ ہی بھی کرنا چیز پہلے جو دنوں میں آپ کا بہت بہت شکریہ کروں گا جی کے میڈیا اور آشی جی آپ کا سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ ہمارے جو ڈسٹک رجوری ہیں وہ لوگ آپ کو بہت فالو کرتے ہیں تو آج ہمارا مقصد یہی تھا کہ لوگوں تک آواز پچھانا کیونکہ آشی شکولی جی میں آپ کے بارے میں ایک چیز بولنا چاہوں گا کہ آپ گریب لوگوں کی آواز اڑاتے ہیں اور مجبور لوگوں کی جو کالا کوٹ کا جو آج ایشو ہے انہوں نے جو اکسیجن پلانٹ دینے کا جو بات کی ہم ہم ویلکم کرتے ہیں اس ٹیک کو کہ جنجر ایریا میں آئے جنجر ایریا میں آئے ہم کسی کی ایریا کی ڈسکراج نہیں کرے گی کہاں پہ آئے کہاں پہ نہیں ہے پر جو ہماری ڈمانٹ ہے میں اپنی کانسنسی کی ڈمانٹ کروں گا کالا کوٹ graspنسی کی کالا کوٹ چراغ ایھ سے میرے جیش سی ایف کالا کوٹ چیچ کالا کوٹ میں آکسیجن پلانٹ ہونا چاہیے اس کا گریفٹ میں لوگوں تک بتانا چاہتا ہوں کالا کوٹ کی عوام تک بتانا چاہتا ہوں چیئی ایش کالا کوٹ میں آکسیجن پلانٹ ہوگا تو اس کا گریفٹ تین جسیلوں کو جائے گا کالا کوٹ کالا کوٹ اے تریار اور ساتھ میں خواست میرا جو خواست کا لاکھا ہے جو تریاد کا لاکھا ہے وہ دور دراج لاکھا ہے بہت دور دراج پاری لاکھا ہے آپ کسی سے بھی آپ پتہ کر لیں کالا کوٹ ایک ایسی کونسنسی ہے جو سب سے بڑی کونسنسی ہے اس ٹائم ایریا وائز اور میں آپ کو بتاتا ہوں اگر سی ایسی کالا کوٹ میں اکسیجن پلانٹ ہوگا تو مور دن سکسٹی تھاؤزن پیپر کو اس کا بینیفیٹ ہوگا سکسٹی تھاؤزن پیپر اگر وہاں پہ پلانٹ نہیں ملتا تو سکسٹی تھاؤزن لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا جائے گا زندگیوں کے ساتھ کھیلا چاہے گا ساتھ ہی ساتھ ایک میرا اس کے ساتھ اور ایشو ہے جو ہمارے چیئرمن صاحب ہے نسیم لاکھت صاحب ان کے کنسنسی میں کنڈی ایریا پڑتا ہے وہاں سی این سی یہ دو جو ایریا ہے کنڈی پلس کالا کوٹ they are very important اور دور دراج کے لوگ ہیں گریب لوگ ہیں اور وہاں پہ کوئی فسیلٹی نہیں ہے روڈ کی کنیکٹیوٹی کام ہے ان ایریاز میں تو ہماری یہی ڈمانڈ ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈی سی صاحب سے میری فون پر بات ہوئی جو میری مدر انیتا تھاکو جی ڈی ڈی سی کالا کوٹ ہے ان کی بات ہوئی میرے چاچا رمیشوال جی جو ڈی ڈی سی ڈھانگری ان سے بات انہوں نے بات کی شمیمہ جی نے بات کی جتنے وہاں کی ریپریزنٹریٹیوز ہیں انہوں نے ڈی سی صاحب سے بات کی اور ڈی سی صاحب نے ہمیں آہ آہ آسوسیوشن دیا ہے کہ میں اوپر تک پوائنٹ کو پٹ آب کروں گا اور آپ کی دمانڈ جو ہے جنرون ڈمانڈ ہے یہ کس وجہ سے نس ہوئی پر میں آپ کو ایک چیز بولنا چاہوں گا آج آپ کے مادیم سے آج آپ کے مادیم سے آج بولنا چاہوں گا آج وقت سیاست کرنے کا وقت نہیں ہے میں آج کالاکوڑ کی جنتہ کو بھی بول دینا چاہوں گا کیا سیاست کرنے کا وقت نہیں ہے جب سیاست آئے گی تو آپ کو جس مرضی کو بوٹ دینا چاہتا ہوں جو لوگ مجھے آج لائف دیکھ پا رہے ہیں چاہے وہ میری پارٹی سے تلق نہیں رکھتے چاہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی سے تلق رکھتے کانگریس سے تلق رکھتے پی ٹی بی سے یہ موقع ہے اپنے لوگوں کی آواز اٹھانے کے لئے ایک ساتھ ہو جاؤ جب سیاست آئے گی آپ بوٹ بجی بی کو دے دینا مجھے کوئی فرق نہیں بڑھتا پر میں کالاکوڑ کی عوام کے لئے آواز اٹھانا چاہتا ہوں کیونکہ میرے والید کا سپنا تھا کہ کالاکوڑ کے لوگوں کے لئے آواز اٹھانا میں تھاکر اسپال سنگھ کا بیٹا ہوں جب گریب لوگوں کی بیچ میں بات آئے گی تو تھاکر اسپال سنگھ کا بیٹا سرکوں میں بھی اتر جائے گا پر جناب میں آپ کے مادم سے یہ چیز اس لئے پرچانا چاہتا ہوں کہ کہوں گے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی لیڈر کچھ دن پہلے ہمارا ایک انٹرویو ہوا تھا جس میں ہم سب پارٹی کے لوگ آن لائن آئے تھے اس میں میں نے بولا تھا کہ ہمیں پارٹی پولٹک سے اٹھ کے لوگوں کی جان بچانی چاہیے اور ایک ایک جان کالاکوڑ میں اپنی کانسنسی کی بات کروں گا جہاں کامی انچارج ہو ایک ایک جان میری کالاکوڑ کانسنسی کی ایک ایک جان کیمتی ہے میں نے اپنے والد خوئے اس کوویڈ میں میں نے اپنے والد خوئے اس انسان کو دوپتہ جالتا ہے جس کے گھرپے بیٹھتی ہے ایک ایک انسان کی جان میرے لئے کیمتی ہے ایک ایک بچے کی ایک ایک نوجوان کی ایک ایک بزر کی مجھے پتا ہے کسی کے گھر سے کوئی انسان چلا جائے اس کو کیسا محسوس ہوتا ہے یہ ایڈمیسیسن کو بھی پتا ہونا چاہیے اور میری ڈمانڈ ہوگی کہ چتنی پارٹیاں ہیں چاہے وہ بھارتی جادتا پارٹی اور میں ایمپٹی ساتھ سے سوال پوچھنا چاہوں گا اس مشکل وقت میں کیوں کالا کورڈ کے لوگوں کے ساتھ بینصافیہ آپ کی گورنمنٹ کرتی ہے آج سینٹر میں تو آپ لوگ بیٹھے ہیں سینٹر میں تو آپ کی حکومت ہے آج وقت تھا آپ کا ہم لوگوں کو پیار کرنے کا ہمیں سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نبیندہ رینہ جی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں آج کہاں ہیں وہ چھوپ رہے ہیں آپ نے سندر بنی کا انسینگ دیکھا کالا وہ سندر بنی گئے دو مہینے کے بعد سندر بن گئے اور ان کی پارٹی کے لوگوں نے ان کو بولا ویلکم نہیں کیا ان کا اچھی طرح سے کیونکہ آپ کو اگر لوگوں کی بیچ میں جانا ہے آپ جائے پر آپ ان کے سوچیشن کو دیکھنے کے لیے جائے کچھ کام کرے کچھ دے پائے وہاں پہ جائے فوٹو کھنچانے سے سیاست نہیں ہوئے گی جو میرے میں اپنے بھائیوں کو بھی بولنا چاہتا ہوں میں چوبیس گھنٹے اویلے بڑ ہوں لاکڈون میں سب کچھ ہوا بند مگر ہم آپ کی تیاری نہیں ہونے دیں گے بند جتنی بھی جمہو کشمیر کے نئے ریکرویٹمنٹ آئی ہیں نائب تصیلدار ہو پٹواری ہو فائننس اکاؤنٹ ایسٹینڈ ہو سب کی تیاری کرنے کے لیے لائیو پڑھنے کے لیے ابھی سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ کال کریں اور پڑھیں جمہو کشمیر کی بہترین فیکلٹی کے ساتھ میں آشکلوں لائیا ہوں آپ کے لیے لائیو بیچ کالا کورٹ کانسٹنسی کے لوگوں کے لیے کہیں پہ بھی راشن کی پریشہ نہیں ہے کہیں میرے لوگوں کو مشکل ہوئے کہیں ہسپیٹر کی فیسیلٹی کی پرابرم آئے تو میں ان کے ساتھ کر رہا ہوں حالی میں تھوڑے دن پہلے آپ شاہد آشکولی جی آپ کو پتا ہوگا کہ نو جوانوں کو ویکسین نہیں مر رہی تھی کالا کورٹ میں میں اسی پہ آنے لگا تھا کہ ویکسینیشن کا بھی بڑی پرابرم آ رہی تھی صرف سپیشل سینٹر لگو آئے آپ لوگوں نے انٹروین کیا اور اب جو ہے ویکسین لگ رہی ہے ابھی کیا سیٹس ہے لوگوں تک ویکسین پہنچ لی ہے سر میں آپ کو پوری اس کی بات بتاؤں گا کہ کالا کورٹ کونسنسی میں اتھانا سے پر تالیس سال کے لوگوں کو ویکسین سٹارٹ نہیں ہوئی تھے ابھی تھے ایسے میڈیکل فیلڈ میں میڈیکل فیلڈ سے ریٹیڈ ہوں میرا دبائیوں کا کام ہے میں فرنڈ لائن ورکرز میں آتا ہوں کیونکہ میڈیکل سے جو ریٹیڈ ہے اس کا آتا ہے وہ ویکسین آئیز کر سکتا ہے پر میں نے ایڈمیسیشن کو کچھ دن پہلے بول دے کہ میں ویکسین آئیز نہیں کروں گا جتنے دن میرے نو جوانوں کو ویکسین آئیز نہیں لگی گی کیونکہ this is equality should be for everyone دیکھو میں ایسا میں لوگوں کے نو جوانوں کے ساتھ میں نے باتیں کی کہ میں نو جوانوں کے دکھ درد میں ہوں گا تو میں اکیلا جا کے یشیو وردن ویکسین لگا کے آجا اس کے نو جوان ویکسین کے لئے لائنوں میں لگے رہے وہ دن میں نہیں دیکھنا چاہتا موت آنی ہوگی تو موت آئی گی پر ویکسین تب ہم لگائے گے تب میرے نو جوانوں کو ویکسین لگے گی آپ کے مادیم سے اور آپ لوگوں کے آپ جیسے پترکاروں کے مادیم سے آج کالا کوٹ کی فرس ویکسین منسی پٹی میں سٹارٹ ہو گئی ہے اس کا میں مبارک بات دوں گا آپ جیسے پترکاروں کو جو ہمیشہ لوگوں کی بات کرتے ہیں اور کالا کوٹ میں آج فرس دوز لگ چکی ہے منسی پٹی میں لگی ہے وپار منٹر کو آج سٹارٹ ہو گئی جتنے وپار منٹر کے لوگ ہیں جتنے کام کرتے ہوں کہ سٹارٹ ہو گئی ہے کل سے ڈرائیوروں کو لگی گی جو گیس سلنڈرز لے کے لوگوں کے گھر کر جاتے ہیں جو گیس سلنڈر لوگوں کے گھر تک منچاتے ہیں ان کو ابھی تک ویکسین نہیں لگی تھی کالا کوٹ میں ان کو کل ویکسین لگی گی اور میڈیکل فیلد والوں کو کل سے ویکسین لگی گی تو ایک بہت بڑا سٹپ ہے جو ہم لوگوں نے اٹھایا اور ایڈبیسٹیشن نے ہماری بات کو مانا میں بہت مشکر ہوں ڈی سی صاحب کا اور ایڈبیسٹیشن کا پر میں آپ کو ایک چیز اور آشی جی آپ کے مادم سے لوگوں تک پہنچاؤں گا کہ جنات سیاست کچھ تھوڑا چھوڑ دے سیاست سائیڈ میں رکھے مجھے میں آپ سے آپ کے مادم سے آپ کی بات ٹھیک ایسے سیاست کو سائیڈ پر رکھنے کی یشو جی آپ نے ایک میرا ایک ویڈیو دیکھا ہوگا کہ کہاں ہے میمبر پارلیمنٹ میمبر پارلیمنٹ آ ہی نیرے تھے فیلد میں ویڈیو چلنے کے بعد آپ وہ ہاسپیٹ لوگوں میں بھی جا رہے ہیں ہر جگہ جا رہے ہیں آپ کو لیے لگتا کہ یہ سمیں جو ہے فیلد میں اتر کے لوگوں کے کام کرنے کا تھا جنہوں نے ووڈ دیا ہوگا سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا یہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اب پوچھا کہاں ہیں میمبر آف پارلیمنٹ جن کو لوگ نے ووڈ دیا میں اپنی کانسنسی کی بات کروں گا جنہا کالا کورٹ کانسنسی سے جگل کشور شرمہ کو 29000 ووڈ ملا کالا کورٹ کانسنسی سے جن کو آج اکسیزن پرانڈ کی فسیلٹی نہیں مرے نتی ہزار ووڈ بہت بڑا ووڈ ہوتا ہے کانسنسی سے جگل کشور شرمہ جی کو ملا جگل کشور شرمہ جی نہ نظر آئے نہ انہوں نے کالا کورٹ کو کچھ دیا کیا ہم میمبر آف پارلیمنٹ اس لیے بناتے ہیں کہ جب لوگ مشکل کے وقت میں آتے ہیں وہ اپنے حسی روم میں چھپ جاتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا اس میں میں آپ کو ایک ادھارن دوں گا ہمارے پارٹی پریزنٹ فاروق عبداللہ صاحب نے ایک روڈ چالیس لاکھ ریلیز کیا کشمیر میں ہمارے مسعودی صاحب نے ایک روڈ سچ لاکھ روڈ ریلیز کیا ہسپیٹل کشمیر کے لئے مجمو کے امپی کہاں ہیں جتندر سنگھ جی اور جگل کشور جی جگل کشور جی نے ایک روڈ روڈ ریلیز کیا افٹر میڈیا کے انٹریچن کے بعد اس دن انہوں نے میڈیا کے سامنے بولا میرے بات تو فنڈ ہی نہیں ہے پھر وہ ایک روڈ 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 رہی کیا آپ کی کنی اور کتنی میں فرق ہے اور آپ نے جو ایک رو رپیہ ریلیس کیا وہ آپ نے منشن نہیں کیا کس بیلٹ کے لیے رجوری پونس کو جگر کو شور شرمہ جی اگنور کرتے ہیں ہر بار اور آگے بھی کرتے رہیں گے کیونکہ جب وہ مجھے آپ بتائیں میں آپ کے مادیم سے پوچھوں گا اور لوگوں سے پوچھوں گا جو مجھے سن رہے ہیں جو سندر بنی میں کل انسیڈنٹ ہوا وہ کوئی نیشنل کانفرنس کے وقت نہیں تھی نا پی ڈی پی کے وقت تھے نا کنگ ان کی پارٹی کے وقت انہوں نے ان سے سوال پوچھا آپ کی پارٹی کے لوگ آپ سے جب سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں اس کا مقترب کہ آپ کچھ گلت کر رہے ہیں اس کے بعد آپ نے عدیتی شرمہ جی کی آپ نے سنی ہوگی ویڈیو عدیتی شرمہ نے سوال پوچھا ان سے ان کی پارٹی کے لوگوں ان سے سوال پوچھ رہے ہیں مطلب ان کی کرنی اور قطعی میں فرق ہے اور میں آپ کو ایک چیز بولنا چاہتا ہوں ایم پی صاحب کا فرض بنتا ہے ہر لوگوں کو دیکھنا اس ٹائم یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ کہاں ووڈ دیا کہاں نہیں ووڈ دیا ہر لوگوں کو فیسلٹی ملنے چاہیے یہ گورنمنٹ کا پیسہ ہے اور گورنمنٹ کا پیسہ اچھی دنوں سے یوز ہونا چاہیے ہر انسان کو فیسلٹی ملنے چاہیے پر میں پوچھنے جاؤں گا ہر بار یہ کالا کورٹ کو سینٹر گورنمنٹ کیوں اگنور کرتی ہے کالا کورٹ کانسنسی کو کالا کورٹ میں میں آپ کو سچ بتاؤں ایک لاکھ سے زیادہ کانسنسی کی پاپولیشن ہے اور اس ٹائم جمہو کشمی جمہو میں سب سے دور دراز لاکھا کالا کورٹ کانسنسی ہے موگلا کا کانسنسی لگتا ہے جو ڈی ڈی سی موگلا ایریا ہے ڈی ڈی سی کالا کورٹ ہے ڈی ڈی سی ڈانگری ہے اور سب سے زیادہ لوگ جو ہے وہ پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں کالا کورٹ کانسنسی میں اور ساتھ ہی ساتھ جو نسیم لیاکت صاحب ہمارے چیئر مین ہیں انہوں کا ایریا کنڈی ہے جو کنڈی ایریا ہے وہ دور دراز لوگ ہیں وہاں پہ کیا وہ لوگ کیسے کرے گے کل کو کیا ہمارے سیٹھ سترہزار لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ لاکھوں کے لوگوں کی زندگی کے ساتھ میں ایڈمیسٹیشن کو نہیں کھیلیں دوں گا اور میں آپ کے مادین سے ایک بات بولنوں گا ایڈمیسٹیشن کو اگر کچھ دنوں تک اس کا فیصلہ نہیں آیا کالا کورٹ کے لیے اور کنڈی کے لیے تو ہمیں سرکوں میں اٹھنا پڑے گا اٹھنا پڑے گا مجھے پتہ یہ وقت کوویڈ کا ٹائم ہے ہمیں اٹھنا نہیں چاہیے پر میں اپنی لوگوں کی جان ایڈمیسٹیشن کی شخصت کی وجہ سے میں اپنے لوگوں کی جان نہیں جانا جاؤں گا میں سوچے آگے کھڑا رہوں گا ہم نومس کا ضرور فالو کریں گے پروپر اسپیوز کا فالو کریں گے جیسے ہم کرے گے اور ہمیں روڈ پہ آنا پڑے گا کیونکہ لوگوں کی جان ضروری ہے آشش کولی صاحب اگر جان نہیں دے گی تو ہم لوگوں کا کالا کورٹ میں رہنے کا فائدہ کیا ہے بہت اچھی بات اور میں اس کے لیے دھنیواد بھی کروں گا اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ جو کالا کورٹ کے لوگ ہیں جس طرح سے مجھے جتنے بھی ایشوز ہیں ہم بتاتے رہتے ہیں اور یشون نے بھی آج بہت اچھے ایشوز جو ہیں اٹھائے ہیں میں بھی سرکار سے ڈیمانڈ کروں گا انجی صاحب سے ڈیمانڈ کروں گا کہ کالا کورٹ کو بھی ایک اوکسیجن پلانٹ ملنا چاہیے جو ایک بڑی ہی جنرون ڈیمانڈ ہے آپ لوگ بھی اپنی رائے ریکٹ سکتے ہیں کالا کورٹ سے جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اپنے ایریا کے بارے میں جو جو دکتیں ہیں آپ ضرور لکھ سکتے ہیں اور میں جلد ہی کرونا جیسے ختم ہوتا ہے کالا کورٹ بھی آنے والا ہوں اور آپ لوگوں کی جو بات ہے گراؤنڈ پر آ کے آپ لوگوں سے کروں گا دھنیواز آپ کا بات کرنے کے لئے ایشو جی آپ لوگ دیکھتے رہے ہیں جیکے میڈیا آشی شکولی جیکے میڈیا کے لئے دھنیواز جائے ہم رام رہا